نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوتے جسوی چندوک نیر دھرتی کے سورک کے نام سے مشہور کشمیر کی صورت آج کل بدلی ہوئی ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی نظر آتی ہے بار سے دبھا جمعوں کشمیر میں ارہات اور بچاپ کارے زوروں پر تو ہے لیکن ابھی بھی تصویر بھائیوائے بنی ہوئی ہے راجے میں ہر طرف بربادی کا منظر ہے بار سے بری طرح سے پرابہیت کشمیر گھاٹی میں پانی کم ہونے سے پرشاسن اور سینہ کے لیے پھسی لوگوں تک پہنچنا تھوڑا آسان ہے لیکن اب بھی بڑی تعداد میں لوگ بار میں پھسے ہوئے ہیں جھیلم میں چھے فیٹ پانی کم ہوا ہے جواہر نگر گوگجی باغ اکراجپورا پرسوراج باغ بی بی کینٹ سونوار شرفپورا بٹمالو کرن نگر میں چھے فیٹ تک پانی کم ہوا ہے جواہر نگر گوگجی باغ اور راجنگر میں اب بھی سات فیٹ پانی بھرا ہوا ہے بے شک راجے کے کئی حصوں میں پانی کم ہوا ہے لیکن گھٹنوں یا پھر کمر تک پانی زیادہ تر جگہوں پر بنا ہوا ہے راجم آئی صاحب وبدہ سے نپٹنے کے لیے سینہ اور وائیو سینہ کے جوان دن رات ایک کیے ہوئے ہیں سینہ نے سوہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بچا لیا ہے اب بھی الگ الگ علاقوں میں ساڑھے پانچ لاکھ سے ادھک لوگ پھسے ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں آئی صدی کی سب سے بھیشن بار میں اب تک غریب دو سو پندرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سن چار سمپر کا ستھاپت کرنے کی اجتر پر کوشش ہو رہی ہے ٹیلی کوم سوائے آنشک طور پر شروع ہوئی ہیں ڈبھائے آنشک طور پر شروع ہے ڈبھائے اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں شرینگر میں تباہی مچانے والے بار کی وہ تصویریں جنہیں دیکھ کر آپ کو پانی کے کہہر کا اثر معلوم چلے گا یہ تصویریں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں ستمبر آٹھ اور ساتھ کی ہیں یہی وہ دن تھا جب جھیلم اور ڈل جھیل کا پانی شرینگر شہر میں گھسا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر پانی میں ڈوبنے لگا ہمارے سیوگی چینل ای ٹی وی کے سماداتا رفت عبداللہ شرینگر میں ہی تھے انہوں نے سورگ میں آئے سیلاب کی تصویروں کو کھیچا ہی ساتھ ہی ساتھ بار میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی جوکھے میں ڈال دی لوگوں کو سرکشت نکالنے میں جھٹے ہمارے سیوگی ریوت نے راستے میں تباہی اور بربادی کا وہ منظر دیکھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جن سڑکوں پر پہلے گاڑیاں دوڑتی تھیں آج انہی راستوں پر پانی تھا اور گاڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئے سرکار اور پرشاسن کے اندیکی کے بعد لوگوں نے خود اپنا حوصلہ بلند کیا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے نکل پڑے لوگوں کو معلوم تھا کہ اس مشکل گھڑی میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے انسان ہی انسان کا سہارہ بنتا ہے انسانیت اور بھائی چارے کے اسی جذبے کے ساتھ لوگوں نے بار میں فسے لوگوں کو نکالنا شروع کیا انہیں سرکشت جگہوں پر پہنچانے کا کام شروع کیا ہمارے سیوگی ریفت نے بھی اپنے کیامرامین کے ساتھ مل کر سیکڑوں لوگوں کو سرکشت جگہ پر پہنچایا آئی بین سیون کی ایکسکلوزف تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریفت اور جمع کشمیر کے دوسرے ستانی لوگوں کو جو کی اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہی اور ایک پتلی سی رسی اور اسی کا سہارہ یہاں پر افان پر ندی کے بیچ جہاں پر لوگوں کی کوشش ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گندھوں پر اٹھا کر مہلائیں ہیں یا پھر بوڑے بزرگ ہیں سب کو سہارہ دیکھ کر یہاں پر سرکشت جگہوں پر پہنچایا جا سکے یہ تصویریں ہم آپ کو شینگر کی آٹھ ستمبر کی دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں صرف ایک جگہ کی نہیں بلکہ ایسا منظر آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا اگر ابھی بھی آپ وہاں پر نظر ڈالیں گے یہ دو تصویریں آئی وین سیون کی ایکسکلوزیف تصویریں سات اور آٹھ ستمبر کی جوکی ریفت نے ہمیں پہنچائی ہے اور ریفت خود بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس تھانی لوگوں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر اس ریسٹیو آپریشن میں اپنی جان جوکے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گاڑیاں کی گاڑیاں پانی میں بہ رہی ہیں تیز بہاو کا یہ پانی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گاڑی ہو یا پھر مویشی ہو یا پھر انسان کوئی بھی خدرت کس کہہ کے آگے ٹک نہیں پایا دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں رسی کے سہارے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچانی کی پوری پوری کوشش اپنے کندھوں میں لیے اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دیتے ہوئے یہاں پہ کوشش یہی ہے کہ انسان کا دھرم نبھاتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کو بچایا جا سکے اور دے سکتے ہیں آپ اس لال جیکٹ میں ہمارے سمدہ تعریفت کو بھی جو کہ یہاں پہ بچے ہوں بزرگ ہوں مہلائیں ہوں سب کو اپنا مدد کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے راجباگ علاقے میں سہلاب نے کہر مچا دیا کل شام سے لے کر ابھی تک ہم رسکیو کی تلاش میں تھے لیکن آج صبح تک ابھی تک رسکیو نہیں ہو پائے تھے بارہ ایک بجے کا ٹائم ہوا لیکن بلاکر بلاکر ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ایک رافٹ بیجا جس کی وجہ سے ہم رسکیو ہوئے لیکن یہاں سینکڑوں لوگ بچے نوجوان بوڑے یہاں پہ فسے ہیں اور دو منزلہ تین منزل تک پانی جو ہے آ گیا ہے مکانوں کے اور یہاں پہ کون اب زندہ ہے کون بچ سکتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں معلوم کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور ساتھ اور آٹھ ستمبر کو جیسے جیسے شینگر میں بارہ کا پانی بڑھ رہا تھا شینگر کے لوگوں اور باہر سے آئے سیلانیوں کا ڈر بھی بڑھ رہا تھا حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ایسی مشکل گھڑی میں راجی سرکار اور ستانے پر شاسن لا پتا لوگوں میں ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی اور عبداللہ سرکار کو یہاں پہ گوس رہے تھے لوگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسپتال کی تصویریں شینگر میں جہاں پر صحیح موقع پر صحیح سمیہ پر انتک اپچار نہیں ڈاکٹر یہاں پہ اسپتال چھوڑ کر بھاگ گئے سرکار اور پرشاسن کا نام و نشان نہیں ایسے میں زاہر طور پر یہ گوس سپوکنا لازمی تھا ڈاکٹر اور سپوکنا لازمی تھے ایسے میں زیادہ ہمارے حافظن میں ایک اور منیٹ کہا ہے منسیورس ان کو اپنے بوٹو سے کر رہے ہیں اپنے بندوں کو نکال رہے ہیں ہم نے کپرو سے اور یہاں پر ہمیں ہم خدا کے حوات سے چھوڑے ہیں پچھلے چار دنوں سے ہم بوکے ہیں اور یہاں مر رہے ہیں اور عمر عبداللہ یہ بور رہے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے یہاں ہر ایک فیصل دے رکھیں پولیز ہمارے ہر ایک سے اپیل کرتے ہیں جو یہ گورمنٹ ہے اس نے یہاں کشری کیا ہے بھائی مدر ہم چار دنوں سے بھوکے مر رہے ہیں ہمارے چار بچے مر گئے ہیں اور کشری کیا ہمیں صرف لوکل لوگوں کی مدد سے ہم پہنچے ہیں باقی کوئی مدد نہیں ہمیں سرکار کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں بھی سرکار کا پتہ نہیں ہے ہمیں لوکل لڑکے جو تھے انہوں نے ہی ہمیں نکالا ہے اور آج انہی کی بجا سے ہم ادھر پہنچے ہیں سرکار کیا ہے ہمیں نہیں اس کا پتہ لیکن جو ہے تین دن سے ہم بھنسے ہیں بس انہوں نے بجایا ہمارے پاس اگر ایکیوپنٹس ایویلیبل ہوتے تو یہاں پہ تو ابھی ابھی ہم سبھی جگہ جا سکتے ابھی ہم یہی راجباغ اور بسنباغ اور لالچوک تک جا سکتے ہیں تو وہاں سے ہم نے بھی لوگ ہمیں کوشش کی اتنے اتنے آئے بہت سارے پرابلم پڑے ہیں پرابلم میں لوگ بڑے ہیں سبھی سبھی پرابلم میں پڑے ابھی جو ہم نے نکالے جو ہم نکال سکتے تھے انہوں نے انہوں کو ہم نے بچایا تو سادھنوں کی کمیت ہی نہیں تو یہاں پہ حوصلہ آپ دیکھ سکتے ہیں سانگے لوگوں کو جہاں پہ وہ اپنی جان جوکھیں میں ڈال کر لوگوں کو بچانے کی کوشش میں یہ تصویریں ہم آپ کو سات اور آٹھ ستمبر کی دکھا رہے ہیں آج بارہ ستمبر کی تاریخ کو کیونکہ ریفت سے خود ہمارا کوئی سمبرک نہیں تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سے سنچار کے سبھی مادیم ٹھپ پڑے تھے لیکن ریفت یہاں پر اس مشکل حالات میں اپنے کام کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہر اس ایک پل کو ہر اس ایک منظر کو تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکے اور بتا سکے یہاں پہ جمع کشمیر کے استباہی کی سچائی اور یہ سچائی اب ہم ریفت کی تصویروں دورہ آج آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اتنے دنوں میں ریفت سے خود ہمارا کوئی سمبرک نہیں تھا ریفت اپنے کام پر لگے رہے اس بات کی پرواہ کیے بینہ کی آگے کیا ہونے والا ہے ریفت نے ہم سے بات کرتے ہو یہاں تک بولا انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے لیکن ان کے کیمرے میں جو یہ تمام تصویریں اور لوگوں کی باتیں اور ان کے جذبے جو ریکارڈ ہو رہے ہیں شاید وہ کبھی نہ کبھی ہم تک ضرور پہنچ پائیں گنیمت یہ رہی کہ ریفت بچ گئے ہیں آج ہمارا ان سے سمبرک ہوا ہے اور آج انہوں نے ہم کو یہ یہ فٹیج مہیا کرائی ہے سات اور آٹھ ستمبر کی جب ان سے ہم سمبرک میں آئے ہیں اور جس میں وہ سچائی دکھا رہے ہیں ہمیں جمہو کشمیر کی استباہی کی ان تصویروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن مشکل حالاتوں سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا کس طرح سے پرشاسن اور سرکار کی اندیکھی ان کو جھیلنی پڑی اور کیسے اگر وقت رہتے یہاں پہ صحیح قدم اٹھائے جاتے تو شاید کئی جانے بچ جاتی اور اس سلاب کے کہر سے بچ پاتے جمہو کشمیر کے لوگ اور یہ سچائی ہم تک سامنے لائے ہیں یہ تصویریں ہم تک سامنے لائے ہیں ہمارے سمدھات ویفت جو کی لگاتار اس آبدہ کے آنے کے بعد سے اپنے کام پر جھٹے رہے لوگوں کو اور ان کی اس ستیدی کو اپنے کیمرے میں قائد کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مانویت ذمہ داریوں کو نہیں بھولے اپنی انسانیت کے دھرم کو نہیں بھولے اور یہاں پر جان جوکھے میں ڈال کر لوگوں کو بچانے میں بھی آگے بڑھتے رہے اور بار کے پانی کے ساتھ لوگوں کی مشکلیں بڑھتی گئیں کئی علاقوں سے لوگوں کے ڈوبنے اور موت کے خبریں آنے لگیں دھرتی کا سور کہا جانے والا شرینگر جہنم سے بھی بتر ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں کی مدد کرتے کرتے ہمارے سیوگی ریفت عبداللہ شرینگر کے ایلڈی اسپطال پہنچے اسپطال میں کئی لوگ فسے ہوئے تھے جن میں سے کئی مریض تھے ڈاکٹر بار کا خطرہ دیکھ مریضوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اسپطال میں پانی گھس چکا تھا اور وہاں موجود مریض اور ان کے پریجنوں کا رو رو کر برا حال تھا ناراض لوگ سرکار کے خلاف نارے بھی لگا رہے تھے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایلڈی اسپطال کی جہاں پہ کئی منزلیں پانی میں ڈوبی ہوئی الٹرساؤنڈ مشینوں کی بات کرے تمام اکروں کی بات کرے تو وہ ٹھپ پڑ گئے تھے اور جہاں تک سٹاف اور ڈاکٹر کی اور پرشاسنگ کی بات کرے تو بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اسپطال چھوڑ کر بھاگ گئے ایسے میں اسپطال کے اندر گھائل مریض کچھ عورتیں اور بچے جنہیں طورت اکچار کی ضرورت تھی لیکن ان کا یہاں پہ کوئی بھی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں تھا یہاں تک کہ ریفت ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ سلائن پڑی ہیں دوائیں پڑی ہیں آپ جو کر سکتے ہیں اپنے آپ اپنا اکچار کر لیجئے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ستھی رہی ہوگی اور ایک بار پھر سے یہی وہ اسپطال ہے جہاں پہ لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا تھا جب ان تک تمام سیوائی نہیں پہنچ رہی تھی یہ سری نگر کا لالدد ہسپٹل ہے یہاں تیسرے دن بھی لوگ فسے ہوئے ہیں لیکن کوئی انتظام یہاں پہ نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے یہاں سے چلے گئے کہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی جو ہے ڈیلیوریز ہوئی ہیں نیو بارن بیبیز ہیں دیکھیں یہاں پہ نہ ہی میڈیسن ہے نہ ہی دودھ ہے نہ ہی کوئی انتظام ہے آج تیسرا دن ہے لگاتار یہ پورا جو ہاؤسپٹل ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہاں پہ اتنے سارے پیشنٹ فسے ہوئے ہیں ڈی ہاؤسپٹل میں لیکن ان کے لیے کوئی ریسکیو نہیں ہوا یہاں پہ سرجریز کافی لوگوں کی کنڈکٹ کی گئی تھی لیکن جب سیل آب آ گیا تو ڈاکٹرز انہیں چھوڑ کر چلے گئے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ رہو رہے ہیں ہم بتائیے آپ کے پاس تو ہی نہیں آوکا ڈاکٹرز انہیں چھوڑ کرو سر جمعہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں آیا جی ہاں ہنی وزیسی ہسپٹل لال دیتر ہم پیشن موڈیسی اس کے کھراب یہ تنسل نچ دعوانہ چڑک نچہ کیان چاند پیشن 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 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ امرجنسی کے وقت کم سے کم ہسپٹلز میں کوئی ایڈمنیسٹریشن کام کرتی کم سے کم ڈاکٹرز ہوتے جو ان کا علاج کرتے سرجریز کنڈکٹ ہوئی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب سرجریز جن پیشن کی ہوئی ہیں انہیں اب کیری کیا جا رہا ہے چھتوں کے اوپر سے لوگ خود انہیں کہیں سے پر مقامات کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا تھا نئی بیلڈنگ ہے ڈینے کا کوئی خطرہ نہیں تھا اگر یہاں پہ میڈیکل سٹاپ رہتا یہاں پہ اگر میڈیسن ہوتا تو شاید بہت لوگوں کو رہت مل سکتی تھی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب ہی لوگ انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور یہاں سب لوگ رو رہے ہیں بچوں کی امواد ہوئی یہاں پہ کیونکہ وون کو میڈیسن نہیں ملا ڈاکٹرز نہیں ملے اور جتنی بھی یہاں پریگنٹ لیڈیز تھی جن کی ڈیلیوری ہوئی اس وقت ہر طرف سے رو رہی ہیں یہاں سبھی لوگ رو رہے ہیں اور کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آخر کنٹرول کرے گا کون administration کون ہے حالانکہ پانی کی جو لیول ہے وہ اب کم بھی ہوتی جا رہی ہے برنگ کو کوئی خطرہ نہیں تھا اگر یہاں پہ واقعی سسٹم ان پلیس ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا کیامرمن مشتاقبار کے ساتھ ریفت عبداللہ ای ٹی وی نیوز سری نگر